سلام علیکم جی کون صاحب فرمان ہے سر طاہر جرود باتکارہ کراچی صاحب جی بھئیہ سر میں جیسے آپ بھی تجزیہ کرتے ہیں تو خیر اتنا کوئی بڑا سائنس دہانیت سیہ ستان نہیں ہو لیکن جتنی میری سوچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے واقعے میں کہیں نہ کہیں حکومت انوال ہے اور دیریکل یا انڈیریکل یا امریکہ کی انوالمنٹ بہت زیادہ ہے کراچی کے واقعے میں اس کی وجوات یہ سر کہ امریکہ ہر حال میں چاہتا ہے کہ پاکستان کو بھی سٹیبلائز کیا ہے بھائی صاحب ایک منٹ ٹھہریں ایک منٹ ٹھہریں یہ بہت ہو گئی یہ بہت ہو گئی کل ہم نے اسی پروگرام میں کسی اور کا نہیں یہ پاکستان کے نیول چیف جناب نومان بشیر صاحب کا انٹرویو جو انہوں نے کسی انڈین ٹی وی کو نہیں یہ پاکستان ٹیلی ویشن کو دیا تھا اور پاکستان ٹیلی ویشن کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے نیول چیف نے بہت تفصیل سے یہ فرمایا کہ پاکستان کی فوج نے آپریشن راہ نجات اور آپریشن راہ راست میں دہشت گردوں کے خلاف جو کاروائی کی تھی اس میں پاکستان نیوی کے ان تیاروں کا کیا کردار تھا جن کو تباہ کیا گیا ہے اب بھی اگر امریکہ کو لانا ہے اس کی وجہ ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ نہیں میں تمہیں دو چار دنوں سے کر رہا ہوں میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں یہ جو بلونگرے چھوڑے گئے ہیں نا بلونگرے خود چھپ جاتے ہیں وہ لال پیلی ٹوپیوں والے مسخرے جن کو بہلا فسلا کے آپ کو پغل خانے لے کر جانا چاہیے کسی طرح پھر زنجیروں سے باندھو وہ بیٹھ کے میں مذاق نہیں کرنا ہوں تمہیں کہ لال پیلی ٹوپیوں والے مسخرے ان کو بہلا فسلا کے ٹیکہ لگاؤ کسی طرح ان لوگوں کو بلاتے ہیں ان کے ہینڈر انڈیا نے کروایا آپ کہیں نا بھائی جان امریکہ نے کروایا ہے دیکھیں امریکہ ہمارے پیچھے ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اور ان مسخروں کے ذریعے بات کرتی ہے بات کرنی ہے وزیر آزم ماجد اجلاف کھڑا ہوا ہے سیم ایڈیکٹیو ہے آکے کہیں yes semi questions result یہ ہے کہ یہ جو مسخرے چھوڑے گئے ہیں بھائی مسروں کی بات نہیں ہے نسر صاحب دیکھیں مسخرے سیم ایڈیات کی اوٹر بات کرتے ہیں پاکستان کی فوج کا یہ عالم آگیا ہے کہ ایسے جوکرز کے ذریعے گھتگو کرتی ہے نہیں نہیں وہ نہیں ہے وہ آپ کے سور پر وہ کرتا ہے اچھا آپ ایسا کریں آپ مجھے پاک کرنے دیں گے تو میں بات کروں ہماری لائن کھلی ہے کس کی بات کر رہے ہیں کہ کیا اس نے پاکستان کی فوج کا ناک میں دم نہیں کر رکھا تھا کہ میں یونٹس کو خطاب کیا کروں گا اور میں موٹیویٹ کیا کروں گا اور بڑی مشکل سے فوج نے کہا کہ ہمارے یونٹس کو چھوڑیں ہمیں ربانی کریں دیکھیں میری گفتگو تو آپ سنے آپ نے اپنی سنا دی اس لیے بھر ہماری خیلی خدا یہ کہتی ہے مریکنوں نے